سیٹ لطیف کی سابقہ بیوی سہری شلی اور ویمن ٹو ویمن کی چیف ایگزیکٹیو نصر سہل نے سیٹ لطیف اور ان کے خاندان کے کپڑے زیورات اور گھریلو برتن چوری کر کے مارکٹ میں فروغ کرنے شروع کر دیئے ہیں پولیس نے ان دونوں خواتین پر چوری کا مقدمہ درج کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق سیٹ لطیف جو کہ اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ گھریلو جھگڑے میں گرفتار ہوئے تھے اور ان کی بیوی کو عدالت نے سیٹ لطیف کے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی سہریش نامی خاتون کو سیٹ لطیف نے فیان سے ویزے پر امریکہ بلوایا تھا سہریش علی نے مختصر عرصے میں ہی جھگڑے شروع کر دی اور معاملہ عدالت تک چلا گیا سیٹ لطیف کو حراسہ کرنے اور ڈومیسٹک وائلنس کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ سہریش علی نے سیٹ لطیف کی پروپٹی گھریلوالہ اقسام کے برطن کاسمیٹکس کے علاوہ دیگر قیمتی اشیاء اپنی معاون نصر سہل سے جو کہ ویمن ٹو ویمن نامی انجیوز چلا رہی ہیں اور اسی انجیو نے سہریش علی کے مقدم میں اس کی معاونت کی تھی اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوٹ پر دباؤ ڈالا تھا جبکہ اسی اصنا میں امریکن کمیونٹی پر اثر حقائق کھل کر سامنے آ گئے ہیں جن کے مطابق نصر سہل نے سیٹ لطیف کی گھر سے چوری کردہ قیمتی ملبوسات اور دیگر سامان فیس بک سمیت ایک بوٹیک پر بیچنا شروع کر دیا ہے یہ ہیں ہماری دو ایکسکوزٹ آوٹفٹ برائرل آوٹفٹ ہیں جن لوگوں کے ہاں شادی آنے والی ہے نگوں کا بھراوہ لائٹ گرین بلو ڈوپٹے کے ساتھ کام ہے اور نیچے اس کے شرارہ پلازو ہے بڑا زبردست قسم ہے اس کی قیمت ہے تو بتائیں اس کے ڈسکاونٹڈ کیا دام بتا رہی ہیں ہمشن سہرش امریکن قوانین کے مطابق امریکہ میں بغیر اجازت کے چوری شدہ سامان بیچنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے ذرائع سے معلوم ہوئے کہ نصر سحیل اور سہرش علی کے خلاف سیٹ لطیف کی بہو بیٹی اور بیٹے نے الگ لگتین مقدمات نیو جیسی اسٹیٹ اور لوکل کاؤنٹی پولیس میں درج کروائے ہیں عائشہ زاہد کاشف زاہد اور زاہد لطیف نے نصر سحیل کے خلاف مقدمہ ننبر ایس ابلک ٹو زیرو ٹو ون ابلک ٹیپل زیرو فور تھری فائیو ابلک بان ٹو ٹو فائیو اور ڈبل زیرو فور تھری ایٹ ڈبل زیرو فور تھری سکس جبکہ سیٹ لطیف کی سابقہ بیوی سہرش علی کے خلاف ایس ٹو زیرو ٹو ون ابلک ون ٹو ٹو فائیو فور تھری ون فور تھری ٹو فور ڈبل تھری نمبر درج کروائے ہیں انہوں نے ان مقدمات میں الزامات آئیت کیا ہیں کہ سہرش علی اور نصر سحیل نے تقریباً اسی ہزار امریکن ڈالرز مالیت کا سامان جس میں چالیس ہزار ڈالرز کا سونہ دس ہزار ڈالر کے زیورات جیلوری اور تین آئی پیڈ شامل ہیں گھر سے چوری کر کے پیج ڈالا ہے آئیشہ ظاہید نے اپنے ایک الگ مقدمہ نمبر ٹو ون زیرو ٹو ٹو ون فور ٹو میں الزام آئیت کیا ہے کہ ان کا تقریباً اسی ہزار کا سامان چوری کیا گیا ہے چوری شدہ سامان میں آئیشہ ظاہید نے الزام آئیت کیا ہے کہ ان کی مرہومہ والدہ کے کپڑے بھی چوری کیے گئے ہیں اس سے قبل نصر سحیل نے ایک نیجی ٹی وی چینل غوصہ جو سندھ سیٹھ لطیف کی کردار کشی کیلئے خیل دے گیا تھا پر سیٹھ لطیف کے اخلاف بیان بازی کی حالانکہ نصر سحیل کے سیٹھ لطیف کے سابقہ بیوی کے ساتھ جھگڑے سے پہلے ہی تعلقات تھے ہم آپ کو اپنی اس شہزوری آوکلٹ کی سیر کرائیں گے نصر سحیل اس سے قبل اپنی ساپا کمپنی دیا کے نام پر تیس ہزار امریکی ڈالرز کی فانڈریزنگ کر چکی ہے اس نے ایل شیلٹر بنانے کے لیے رقم اکٹی کی تھی تاہم اب تک یہ شیلٹر نہیں بنایا گیا اور شیلٹر کے لیے جمع شدہ رقم ہڑپ کر لی گئی ہے جب پاکستانی کمیونٹی کو نصر سحیل کی دیا ارگنیزیشن کے نام پر کی جانے والی فانڈریزنگ کے حوالے سے خود برد اور شیلٹر نہ بنانے کا علم ہوا تو نصر سحیل نے دیا ارگنیزیشن ختم کر کے ویمن ٹو ویمن ارگنیزیشن بنا ڈالی سیٹ لطیف اور ان کے خاندار نے پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ چوری شدہ سامان اور کپڑے ہرگز نہ خریدیں اور جن افراد نے چوری شدہ سامان خریدا ہے وہ ان سے رابطہ ختم کر دیں وہ سنامی ٹی وی فہیم نامی شخص چلا رہا تھا جو کہ سیٹ کے مخالف ٹولے سے پیسے لے کر سیٹ لطیف کی کردار کشی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا تھا آج اسی ٹی وی پر چوری کے سامان کے اشتہارہ چلائے جا رہے ہیں اس سے پاکستانی کمیونٹری ششتر رہ گئی ہے کہ امریکہ میں ایسے بھی صاحبی موجود ہیں جو جھوٹ اور فریب میں شامل ہیں اور نہ صرف پیسے لے کر دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں بلکہ پیسے کیلئے کسی کی بھی زندگی خراب زندگی خراب کر سکتے ہیں جس کے مثال کے طور پر ووسا نامی ٹی وی چینل کا نام لیا جا سکتا ہے